نمشکار مزد کا ہی نرمان کیوں ہوا کئی زگے پہ دستاویج ملے ہیں لکھت دستاویجوں میں بھی یہ سامنے آیا ہے کہ وہاں پہ ایک مسجد تھی اور اسے گرا کے یہ مندر بنایا گیا ہے کیا اس سے یہ ثابت گیا جاتا ہے کہ یہ ہندو پرست ہی ہے اور یہاں سارے فیصلے موڈی سرکار کے دوارہ ہی لیے جائیں گے اور جو اس پد میں وہ فیصلے لیے جائیں گے انہی پد کو ہی سامنے رکھا جائے گا جسٹس گانگولی نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس فیصلے سے بہت ہی نراش ہیں کیونکہ مندر کی جگہ اگر وہاں پہ مندر ہی تھا تو مسجد کے لیے جگہ کیوں دی گئی اگر وہاں مسجد تھی تو اسے مسجد کے روپ میں ہی نرمان کیوں نہیں کرایا گیا اسی طرح کے مدبیو سامنے کرتے ہوئے جسٹس گانگولی نے یہ بھی بتایا ہے کہ جس جگہوں پہ کئی لوگ نماز ادا کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں وہ ایک پویت ستھان اور ایک مسجد کا دوار بن جاتی ہے ایوڈیا کے اس ستھان پہ رام مسجد کے ہونے کے لکھت دفتہ ویج پائے گئے ہیں تو وہاں پہ ایوڈیا مندر ہی کیوں بن رہا ہے وہاں ایک مسجد بن کے وہ پچاس اکٹ زمین ہندیوں کے نام کر دی جاتی موڈی سرکار نے اس کے خلاف کافی اچھی راجنیتی کرتے ہوئے ہندووں کے پکش کے بوٹوں کو سمحال رکھا ہے انہوں نے یہ جتا دیا ہے کہ یہ ایک ہندو پرست دیش ہے یہاں پہ ہر کسی دپکے کو دبایا جا سکتا ہے وہاں پہ صرف دستا ویج ہی کافی نہیں ہے موٹی راجنیتی بھی کام آتی ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے